تاریخ میں پہلی بار سعودی حسینہ میسٹ یونیورس میں حصہ لیں گی پہلی بار سعودی موڈل دنیا کے خوبصورت ترین خاتون کا انتخاب کرنے والی امریکی ملٹی نیشنل ادارے میسٹ یونیورس مقابلے میں حصہ لیں گی خلیج ٹائم کی ریپورٹ کے مطابق ستائیس سالہ موڈل رومی القاتانی پہلی بار میکسکو میں ہونے والے سالانہ مقابلہ حسن میسٹ یونیورس دوزر پچیس میں سعودی عرب کی نمائنگی کر کے تاریخ رکم کرنے والی ہیں رومی القاتانی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خبر کی تصدیق کی انہوں نے سعودی عرب کے پرچم کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے انسٹاگرام پر لکھا کہ میں میسٹ یونیورس دوزر چوبیس کے مقابلے میں حصہ لینے پر فخر محسوس کر رہی ہوں میسٹ یونیورس میں پہلی بار کوئی موڈل سعودی عرب کی نمائنگی کرے گی ریاض سے تعلق رکھنے والی موڈل ماضی میں کئی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں وہ ماضی میں میس عرب، میس پلانٹ، میس میڈل ایس سمیت متعدد دیگر مقابلوں میں مملکت کی نمائنگی کر چکی ہیں مقامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سعودی عرب کی ثقافت اور ورثے کو فروغ دینے کی اپنی خواہش کو اجاگر کیا دوسری جانب سعودی عرب جہاں طویل عرصے سے اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل کیا جاتا رہا ہے اس وقت 38 سالہ ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان حکومت کر رہے ہیں سعودی ولی احد کو اکثر روایتی عرب لباس میں ملبوس دیکھا جاتا ہے ماضی میں اگر نظر دڑائی جائے تو سعودی عرب نے سماجی اور مذہبی کنٹرول برقرار رکھا ہے تاہم حالیہ مہینوں میں ان سخت پابندیوں میں نرمی دیکھنے میں آئی ہے اس تبدیلی نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی خاص طور پر خواتین پر سے پابندیاں ہٹانے انہیں ڈرائیونگ کرنے تقریبات میں شرکت کرنے اور مرد کے بغیر پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے جیسے ایک دواز شامل ہے اس کے علاوہ سعودی عرب جو الکوہل پر پابندی کے لیے جانا جاتا ہے اس نے غیر مسلم سفارتکاروں کو الکوہل خریدنے کی اجازت دینے پر بھی رضا مندی ظاہر کی ہے حال ہی میں خبریں سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب مملکت میں پہلا الکوہل سٹور کھولنے کی تیاریاں کر رہا ہے الکوہل سٹور دارالحکومت ریاس کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں آئندہ کچھ ہفتوں میں کھول دیا جائے گا موسیقا